بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور چینل سیون کا بھی یہ لگا تار میرا دوسرا پروغام آ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے پہلے بھی اسلامباد سے ہوا تھا تو ایچی سی جیسے کے نام سے آئے یہ ہمارا جو ادارہ تھا یہ پہلے یو جی سی کے نام سے جانا جا تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن دو دار گیارہ بارہ تک یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا جس کا رول یہ تھا کہ منسٹری سے رسورسز لے کے اور ڈسپرس کرنا یونیورسٹیز کے اندر لیکن پھر اس وقت گورنمنٹ نے سوچا کہ اس ادارے کی افادیت کو دیکھا جائے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ہار ایڈوکیشن کے اس کے لیے ایک تنگ ٹینک بنا اس نے ٹاسپوس نے کام کیا سال اور اس کی ریکمینڈیشن کے بیس پہ رپورٹ کے بیس پہ یہ ادارہ وجود میں آیا اس کے ملٹی ڈیمیشن فنکشن ہے جی یہ ریگولیٹری بارڈی بھی ہے یہ فنڈنگ اجنسی بھی ہے یہ کوالٹی ایشورنس کا ذمہ داری بھی اس کی ہے کہ ایشور کرانا یورسٹیز کے اندر ہائر ایڈوکیشن کی اور سیم ٹائم کہ جو ڈائریکشن ہے ریسرچ کی پاکستان کے اندر خاص کا یورسٹی کے ذریعے اس کے ساتھ مل کے ڈیفنس ٹیک ہورڈر کے ساتھ آپ کی ریسرچ بھی کرانے اور ساتھ ساتھ پروینچل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہ کس چگہ نیا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے کس ادارہ بنانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک فوکل پوائنٹ جو ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا جس میں اپنی ڈگریز کی اپنی اس کی ویلیو دنیا تک پہچانا اور دنیا کی جو کوالیفکیشن فریموارک ہے اس کے تحت ان کی ڈگریز کو پاکستان کے سسٹم کے مطابق ایکویٹ کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے ڈرڈ صاحب نے کوالیٹی کی بات کی میرا سوال یہ ہے یہ میرے سارے بنیادی سوال اس لیے ہے کہ یہ یوتھ بھی ہم سے پوچھتی ہے میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں ڈرڈ صاحب کیسے میر کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کوالیٹی کو یا کسی یونیورسٹری کی ڈگری کو کیسے کوالیٹی ایڈوکیشن مانا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹری جو ڈگری دے رہی ہے یہ بڑی کوالیٹی کی ڈگری ہیں اس کے پیمانیں کیا ہیں یارٹسٹکس کے ہیں یہ بیسک فیلاسفی ہے آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے اس کی کوالیٹی کیسے میر کریں گے پین کا کام کیا ہے اگر یہ لکھتا ہے اور کنٹینو لکھتا ہے اور صحیح لکھتا ہے تو اس کی کوالیٹی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک لفظ لکھنے کے بعد اس کو زور سے شیک کر کے دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہی چیز کنسپٹ کہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینو ایک سیکل پروسس ہے کہ اگر تعلیم کسی نے حاصل کرنی ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں تو انجینئر بننے کے ڈگری کے جو چار سالہ انجینئر کے ڈگری ہے اس کی جو کوالیفکیشن فریور میں اسی آؤٹکم جو اس کا بیسز ہے وہ کچھ انڈیکیٹرز ہوں گے کہ جس نے یہ ڈگری کر لی اس کو یہ یہ چیزیں آنی چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیل میں جا کے اس کو پرفارم کرے جس نے ڈاکٹر ایمی بیس کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر تب ہی ہوگا جو مختلف جو اس کے اس کی ایناٹومی ہے فیزیالوجی ہے مرض کی تشریف کرنا ہے اس کی علاج کو سمجھنا ہے وہ سارے کمپوننٹ انہوں نے اس کو سکھائے ہوں گے پڑھائے ہوں گے وہ پھر اس کو اسیس کیا ہوگا کہ کیا یہ اس کو سمجھ کے صحیح ڈیاغنوز کر سکتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے تو کوالٹی ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ جو اپنی ایکسپیکٹیشن جو اس سے ہیں اس کے اٹلیس اس تک پہنچتا ہے اور اس سے بڑھ کے آئے گا تو پھر کہتے ہیں یہ اچھا ڈاکٹر ہے یہ تھوڑا سا ایوریڈ ڈاکٹر ہے تو یہ کوالٹی اس کا کانسپٹ ہے اب جس طرح مختلف بیچر پروگام ہے ماسٹر پروگام ہے پی ایس ڈی پروگام ہے تو اس کا مقصد دنیا میں کیا ہے اور اس مقصد کو اچھیب کرنے کے لیے کیا انڈیکیٹرز ہیں اور کیا اس کے اندر انپٹ چاہیے یہ ہم مل کے بناتے ہیں اور پھر یونیسٹری کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے بیچر پروگام کرنا ہے اس فیل میں کرنا ہے تو یہ بیسک کرکلم ہے جو سب ایکسپرٹ نے اس پر اگری کیا ہے منیمم یہ ہے اس سے اوپر جتنا مرضی کرتے جائیں وہ بیتری کی طرف ہے تو یہ اس کو ہم کوالٹی سے ملے گا اور ون اٹی اٹھ یونیسٹریز جو انسی ہیں ہر سال ان میں سے بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ترس اب کیا یہ انشور کیا جاتا ہے کہ یہ بچے کل کو ان کی خپت کیا یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا جو ڈگری دی جا رہی ہے پڑھایا جا رہا ہے کل کو اس کو کوئی استعمال بھی ہے کوئی ایسی ریسرچ اچھی سی کر رہی ہے دیکھیں ایس ای ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یا ڈگری آپ اگر لے رہو نا کہ جاب کرنی ہے تو پھر آپ غلط سوچ رہے تعلیم یا علم جو ہے وہ آپ کو رائٹ اور رانگ میں ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے پھر وہ ٹول سکھاتا ہے کہ لیٹس سی یہ ایشو ہوا فلان جگہ پہ فلان کھنٹری میں فلان سچویشن میں اس کا یہ سلوشن نکالا گیا اور اس کے اوپر یہ فارمولے لگایا گیا اس طرح کیا گیا تو یہ آپ کو ایک اس کی ڈائنیمک سمجھانے کے لیے ایک ٹول ہے بیسیکلی ایک سکل سیٹ ہے جس کو کہنا چاہیے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس بیسنز اس سکل سیٹ آپ مارکٹ کے اندر پھر اپنا کاروبار بھی کرتے ہو جاب کے لیے بھی اپلائی کرتے ہو اگر وہ میچ کر جاتا ہے تو آپ کے لیے جو ہمارے کنسپٹ تھا کہ جو میری ایک میں خاص کر آپ تو یہاں گیا ماشاءاللہ بھی تو چینج ہو گیا سارا کچھ کہ ہمیں ہوتا تھا کہ جی پڑھ لیا سرکاری نوکری پکھی ہوگی پینشن ملے گی بس یہ زندگی کے آئند ہے اور جب پینشن ملے گی پھر یا ہج کر لیں گے یا گھر بنا لیں گے یا شادی کرا لیں گے بچی بچے اب دنیا چینج ہوگی ہے سرکار کے پاس اتنی جابز بھی نہیں ہوتی انڈسٹری ہمارے ہاں تھوڑا سا بہت سے اور مسائلیں پاکستان میں نہیں ہے تو ہمارا جو اس وقت مین مشن ہے یا موٹو ہے ایک تو اچھی تعلیم پاکستان کے اندر کریشن آف نالج پلس اپنے بچے بچیوں کو یا سٹوڈنٹس کو یہ بتانا کہ آپ نے جاب سیکھ نہیں کرنی جاب کرنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام تو ہماری جو بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس تاکہ جو اور ہم نے سسٹم بنائے ہیں اس کا بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہے اور بچے بچی ہیں اس میں لیکن سیم ٹائم you have a point کہ ہمارے پاس آج بھی سیکھڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں شاید بچے بچی ہیں ایسے ہیں جو پرائیویٹ سنون کی ذریعے یونیورسٹیوں میں انٹر ہوتے ہیں یا ایون ریگولر سنون میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک ماسٹر ڈگری نہیں دو نہیں تین تین چارجر ماسٹر ڈگری نہیں but they are not getting proper even 10,000 or 15,000 job the reason being this کہ وہ skill set جو مارکٹ مانگ رہی ہے وہ ان کے پاس نہیں اور یہ یونیورسٹیوں کا قصور ہے ہمارا قصور ہے ہم نے بڑے عرصے سے لگے ہوں کہ آپ ریویو کریں میں نے انیس سو ستر سے آپ نے ایک دیگری پروگام شروع کیا ضروری نہیں اب اس کی ضرورت ہے پاکستان نئے فیلڈ آگئے ہیں نئے ڈیمانڈ آگئی نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ڈھالیں اور اس کے اس کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی انڈسٹری اور مارکٹ کے ساتھ وہ انٹیچ رہے کہ نئے نئے پروگام لانچ رہے ہیں ہماری کوئی بھی ڈگری جو یونیورسٹری دیتی ہے ہمارا ایک ویژن ہے کہ یونیورسٹری اگلے سالوں میں تین سو تک چلی جائیں گی ایک سو اٹھاسی سے انشاءاللہ کون سی سکلز ہیں آپ اگر ایک دو تین چار کر کے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹری یہ سکلز پیدا کر دیتی ہیں ایک نائٹر نور رٹا تو لگتا ہے بیسیکل توتے تو بن جاتے ہیں ایک تو یہ بڑی اچھی سکل تو نہیں ہے لیکن ایسے تھوڑا سا ماحول آسان کرنے کے لیے کیونکہ آپ سخص سوال کرنے شروع ہو گئے تو یونیورسٹری میرا خیال ہے کہ جو اچھا وہ پرانا سسٹم نہیں ہے کہ آپ جو مرضی پڑھائیں سمیسٹر سسٹم ہے نیشنل کرکلم کمیٹیز ہیں ہر سبجک نیشنل لیول پہ جس پہ ساری یونیورسٹیوں کے پروفیسر بیٹھ کے ان کی ایکریڈیشن باریز بیٹھ کے ایک منیمم کرکلم سٹرکچر کرتے ہیں وہ جس یونیورسٹی وہ ڈگری آفر کر رہی ہے وہ ان کی ذمہ داری ان کا سسٹم جو ہے وہ ہم بھی درمیان میں وہ چاپے شاپے مارتے رہتے ہیں وہ انشور کرتی ہے کہ یہ منیمم جو کرکلم ہے وہ ان کو پڑھایا جائے یا سکھایا جائے ہونا سکھا ہی جائے جائے لیکن تھوڑا سا پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ میکنیزم ہے سمیسٹر سسٹم کا اپنا ہے دو کے ہنڈر پرسن اپنے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اچھی بھی چیز ہے دنیا میں اپروون سسٹم ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی فاسپورڈ لگاتے ہو نا لیکس سی کوئی بھی میکڈانل لے کے آئے تو اگر امریکن میکڈانل یہاں لاتے تو وہ شاید نہیں چلتا تھوڑی سی ملچے ڈالی ہیں تو کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمارا زائقہ ڈاپٹ ہو گیا تو ہمیں اپنے سمیسٹر میں تھوڑی سی ملچے ڈالنے کی ضرورت ہے مجھے بھی فیر کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اسیسمنٹ میں بہتر کرنے کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ اگزام بھی لینے چاہیے تو یہ اس طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بچوں کو انشور کرایا جاتا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ کہ اس نے اس کورس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی یہ سارے کورسز اس نے پڑھے اس کو پرابر گریڈ میں پاس کیا اور اس کی جو سکل اس کا جو آؤٹکام ہونا چاہیے تھا اتنی سکل اس نے ارن کر لی تو یہ آؤٹکام ہوتا ہے جب یونورسٹری سے کوئی بچہ بچہ نکلتے ہیں تو جو دنیا میں میرا خیال ہے یہی سٹینڈر ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے دنیا میں تعلیم جونسی ہے اس کو تربیت کوئی تعلیم مانا جاتا ہے کہ گرومنگ جو ہوتی ہے ایک بندہ یونورسٹری سے پہلے کیا تھا اور یونورسٹری پڑھنے کے بعد کیا بنا یہ اس نے حاصل کیا یونورسٹری سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ منیمم منیمم اگر ہم یہ کہیں کہ کم از کم یونورسٹری پڑھنے والا اس کی اصل کمائی کیا ہوتی ہے وہ کاغذ کی ڈگری جی پی اے نمبر رٹا ہمارے ہاں یہی ہے لیکنی ایسیپریٹ میں جو بار بار آج بھی جو آپ لوگوں سے دن کو میری دسکشن یہ ہی تھا کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی نہیں ہے تربیت کی کمی ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل کسی بھی فیل میں لیں آپ کو بہت اچھے ملیں گے وہ ان کے مارکس بہت اچھے ہیں ان کی پبلکیشنیں اچھی ہوں گی آج کل تو ہمارے بورٹ سے ابھی بات ہم کر رہا تھے گیارہ سو میں سے دس سو اچھے نمبر یا دس سو نموے نمبر بھی آتے ہیں تو مارک نمبر کے میں شاید ہم کافی تیز آگے آگئے ہیں لیکن اصل چیز نہیں کی وہ قصور ہوا رہا ہے ہمارا معاشرہ میرے ٹیچر میرے استاد میں بھی اچھے ٹیچر اور اچھے پیرنٹ بھی کہ ہم نے اپنے بچوں بچیوں کو تربیت نہیں دی اسی وقت اسی وقت اور جو آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی تھوڑا سا نالائک ڈاکٹر انجنیر چل جائے گا اچھے انسان بناو انہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت کمی ہے ہم تھوڑے سے بھاگ پڑتے ہیں سن کے بیسیکلی ادھر بھاگ گے ادھر بھاگ گے ادھر اپنے بیس پہ رہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں جو آپ کا سوال ہے میں اس کے بیٹوین لائن سمجھ رہا ہوں کہ جو تربیت والا آسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کی جو بہت سی کباتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب کسورو آ رہے ہیں لڑھ صرف ابھی تک ہماری انیورسٹریز میں جو پی ایڈی سکالرز ٹوٹل پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ یارہ ہزار نو سو ساٹھ کے قریب ہیں یہ ہماری انیورسٹریوں میں اسے نہیں پاس آؤٹ ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ہماری انیورسٹری کے اندر پی ایڈی فیکلٹی ہے یہ فیکلٹی ہے یارہ ہزار نو سو ساٹھ کی تعداد میں درس اپ ان کی پبلکیشن سے ملک کی اکانومی میں کو فرق پڑھو دیکھیں بات یہ ہے جس وقت دنیا ہاورڈ سٹیمفر بنا رہی تھی نا ہم تاج مہل بنا رہے یہ شالی مار باغ بنا رہے یہ بھی چیزیں اچھی ہیں بننی چاہیے یہ اسری کا حصہ ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دس بارہ سال کی یا پتنہ سال کی انویسمنٹ کے بعد ہم یہاں سے نکالیں گے نوبل لاریئر تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی امید ہماری بہت ہائی ہے تھوڑی رکھنی چاہیے ارادے کا میار بلاند رکھنے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈائریکشن ہماری سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھتے ہمارے باہر کے لوگ جو انڈیپنڈر ریویر وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تعالی تعلیم کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سیم ٹائم کیونکہ یہ ایڈکیشن انڈسٹری تو بن چکا ہے مان لینا چاہیے ہمیں ایسی ہم جھوڑ بولیں کہیں گے ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی ہم کچھ جنت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے تم ہی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تھوڑے سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ویسے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی گھلا نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر ہم تعلیم نہیں آپ نے مسئلے آل کرسے مجھے آرتیوں سے مسئلہ ہے ہمارے ایڈکیشن سسٹم میں آرتی بھی آگئے اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ہم سب مل کے کوشش کریں گے سائے